اسلام علیکم ورڈ انفو ٹی وی کے ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیس بک کے مالک مارک زرک برک کی کامیابی کی داستان دوہزار چار میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کمرے میں تین نوجوان رہتے تھے مارک ان تینوں میں نلائق زست اور شرمیلا تھا یہ اس وقت بمشکل انیس برس کا تھا یہ انیس سو چراسی میں نیو یارک کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا والد دندان ساز تھا یہ خاندان کا چوتھا بچہ تھا تین بہنیں اس کے علاوہ تھیں سکول میں نلائق تھا یہ دوہزار دو میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پہنچ گیا کمپیوٹر پروگرامنگ کا جنون اس کے سر پر تھا مارک نے دوہزار چار کے شروع میں اپنے گندے کمرے میں بیٹھ کر ویب سائٹ کی ڈومین خریدی شوشل نیتورک کی ویب سائٹ ڈوزائن کی اور چار فروری دوہزار چار کو فیس بک ڈاٹ کام کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی اس ویب سائٹ کا مقصد ہارورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے درمیان آن لائن رابطے پڑھا کرنا تھا مارک زرکبرگ نے ویب سائٹ کے لیے تمام ڈیٹا سٹوڈنٹس کی پروفائل ان کی تصویریں اور پتے یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لے دیئے تھے یہ ویب سائٹ جو ہی انتظامیہ کے نوٹس میں آئی انتظامیہ نے ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کر دیا لیکن مارک پیچھے نہ ہٹا اس کے پاس اس وقت صرف ایک ہزار ڈالر تھے اس نے اتنی ہی رقم اپنے ایک کلاس فیلو سیورنٹ سے لی اور ویب سائٹ کو مزید بہتر بنانا شروع کر دیا فیس بک انیورسٹی طالب علموں کے لیے دلچسپ تجربہ ثابت ہوئی چار دن میں چھے سو پچاس طالب علموں نے فیس بک جوائن کر لی یہ تین ہفتوں میں چھے ہزار سٹوڈنٹس تک پہنچ گئی پچیس فروری کو کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم بھی فیس بک جوائن کرنے لگے اگلے دن یعنی چھبیس فروری کو اسٹین فورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی فیس بک پر آگئے اور اٹھائیس فروری کو یعنی یونیورسٹی وی مارک کی اس عجیب و غریب ایجار پر نظر آنے لگی مارچ نے طالب علموں کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی مارک کو اگر ویب سائیڈ ہانڈل کرنے کے لیے سٹاف کی ضرورت تھا اس کی جیب خالی تھی کاروبار مشکل چنانچہ مارک نے مجبوراً اپنی رومیٹ بسٹن موسکو ویڈس کو پانچ فیسر شیئر دے کر ساتھ ملا گیا موسکو ویڈس اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو ہاں اس نے ہنستے ہنستے کر دی ہے وہ اسے مستقبل میں کروڑ پتی بنا دے گی اور وہ پوری دنیا میں مشہور بھی ہو جائے گا مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتفار کا سلسلہ بھی شروع کر دیا پہلے مہینے کی کمائی ساڑھے چار سو ڈالر ہوئی کمپنی میں اپریل میں دس ہزار ڈالر کی مزید سرمایہ کاری ہو گئی اس کے علاوہ اس سرمایہ کاری نے فیس بک کو چھ ماہ میں امریکہ کی چونتیس یونیورسٹیوں کے ایک لاکھ طالب علموں تک پہنچا دیا یہ وہ کامیابی تھی جس نے مارک پر ہاورڈ یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیئے وہ ہاورڈ سے نکلا اور سیدھا سیلیکون سیٹی پہنچ گیا اور مارک سے مارک زرک برگ ہو گیا مارک زرک برگ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا فیس بک کی ماللے صرف چار ماہ میں دس ملین ڈالر ہو چکی تھی لیکن مارک نے کمپنی بیچنے سے انکار کر دیا دوہزار پانچ کے گرمیوں میں جب فیس بک کے یوزرز کی تداد دو لاکھ ہوئی تو پی پال کمپنی کے شریعت بانی پیٹر تھیل نے فیس بک میں پانچ لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کر دی یہ سرمایہ کاری یوزرز کی تداد کو پانچ لاکھ تک لے آئی اور پھر اس کے بعد مارک نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فیس بک اس وقت دنیا کی مقبول ترین شوشل میڈیا ویب سائٹ ہے اس کے یوزرز کی تداد ایک ارب پچپن کروڑ ہے دنیا کے ایک سو پنتالیس ممالک کے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں دنیا کے تمام سردراہان، لیڈرز، اداکار، گلوکار، کھلاری، رائٹر، صحافی، بزنسمن اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی اورگنائزیشنز فیس بک پر موجود ہیں دنیا کا کوئی بھی شخص زمین پر ہو یا نہ ہو لیکن وہ فیس بک پر ضرور ہوتا ہے دنیا فیس بک سے قبل سات بریازموں، ایک سو پنتالیس ملکوں، مختلف قومیتوں اور ہزاروں زبانوں میں تقسیم کی لیکن یہ فیس بک کے بعد سمٹ کر ایک وال پر آ گئی آج امریکہ ہو، روس ہو یا افغانستان ہو صدر اوباما ہو، ٹیوٹن ہو یا اشرف غنی یہ تمام لوگ، یہ تمام ملک فیس بک کے بغیر ادھورے ہیں فیس بک نے مارک، زرک، برک کو تیس سال کی عمر میں عرب پتی بنا دیا دنیا کا یہ پہلا نوجوان تھا جو تیس سال کی عمر میں عرب پتیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا یہ امریکہ کا ساتھویں امیر ترین شخص ہے اور یہ دنیا کی ان سو با اثر ترین شخصیات میں بشمار ہوتا ہے جن میں صدر اوباما، ڈیوڈ، کیمرون، نریلر موڈی، پیوٹن جیسے لوگ شامل ہیں فیس بک میں اس وقت دس ہزار ملازمین ہیں یہ سلانہ ساڑھے بارہ عرب ڈالر کماتی ہے اس کی رزانہ آمدنی تیر کروڑ چونتیس لاکھ ڈالر ہے وہ ایک سیکنڈ میں تین سستاسی ڈالر کماتی ہے دنیا کی چھپنگا کمپنیوں کا بڑا راست روزگار بھی فیس بک سے وابستہ ہے مارک زرک برگ کے پاس کمپنی کے 29.2 فیصد شیئرز ہیں ان شیئرز کی مالیت 45 ڈالر ہے گویا اکیلہ مارک زرک برگ پاکستان کے 80 فیصد کردے اتار سکتا ہے یہ فیس بک کا شیئر منحہ لیکن یہ اپنی خدمات کا صرف ایک ڈالر محافظہ لیتا ہے یہ اس کی تنہا کا بہت کم ہے تو ناظرین کیسے لگی ہماری ویڈیو کمیٹ کر کے ضرور دائیے گا موسیقی موسیقی